ناظرین اکرام پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو نظریاتی طور پر اسلام کے نام پر اور کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا دریا پہاڑ سمندر سہرہ زرخے زمین اور چار موسم یہ وہ اجزائے ترقیبی ہیں جو اگر کسی ملک کے پاس ہوں تو وہاں کے بشندوں کو خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے لیکن پاکستان کے حصے میں وہ نعمتیں بھی آئیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مثلا تھر کی سرزمین کو دیکھ لیں تھر کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں ایک وقت ایسا تھا کہ آپ پورے پاکستان سے پیسے کٹھے کر کے کوئیں کھود رہے تھے اور نلکے لگا رہے تھے کہ لوگ وہاں بھوک اور پیاسے مر رہے ہیں غیر ممالک ہم سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر وہاں پر پانی نہیں ہے تو لوگ پھر وہاں رہتے کیوں ہیں ایسی سرزمین جو سب سے زیادہ عطاب کا شکار ہوئی جہاں ریت کے ٹیلے تھے لیکن اللہ کی شام دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو کاربن کا زخیرہ آپ کے تھر سے نکلا ہے جو کہ بیق وقت سعودی عربیہ ایران اور عراق کے مجموعی تیل کے زخائر کے برابر ہے نولی فیکٹری کے دوستو یہ اتنا بڑا زخیرہ ہے جو دو ہزار ٹریلین کیوبک فوٹ کے برابر ہے اور پورے ایشیا کو چلانے کے قابل ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنے بڑے زخائر ہیں کہ اس کا صرف دو فیصد استعمال کیا جائے تو بیس ہزار میگا وارٹ بجلی چالیس سال تک پاکستان کو سپلائی کی جا سکتی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ان زخائر سے پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی یعنی دو پاکستانوں کے لیے بجلی پانچ سو سال تک پیدا کی جا سکتی ہے لیکن ہمارا کام دیکھیں کہ ہم کوئلے سے صرف نو فیصد بجلی پیدا کر رہے ہیں جبکہ چائنہ اپنی ضرورت کا سیونٹی ٹو پرسنٹ انڈیا ففٹی سکس پرسنٹ اور امریکہ اپنی استعمال کی ففٹی پرسنٹ بجلی کوئلے سے پیدا کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا کوئلے کا ریزرب ہمارے پاس ہے لیکن ہم صرف اس سے نو فیصد بجلی پیدا کر رہے ہیں لیکن پھر اللہ کی شام دیکھیں کہ وہ ہماری تمام تار ناہلیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور ہمیں نوازتہ چلا جا رہا ہے موزز خوادین و حضرات سن دو ہزار گیارہ ایسا سال تھا جب پاکستان کی سرزمین سے جگہ جگہ سے خزانے نکلے چاگی کی سرزمین کو دیکھا جائے تو انسان ہیران ہو جاتا ہے یہ وہ چاگی ہے جس کی سرزمین پر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے اور اس وقت پوری دنیا کے دانشور آپ کو روک رہے تھے کہ ایٹمی دھماکے نہ کرنا آپ کے اوپر اقتصادی پبندیاں لگ جائیں گی امریکہ امداد روک دے گا وغیرہ وغیرہ ایسا خوفناک محول بنا دیا گیا تھا کہ پوری قوم کو پریشان کیا جا رہا تھا یہاں تک کہ ہمارے اپنے دانشور بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دھماکے نہیں کرنے چاہئے لیکن اللہ کے فضل سے آپ نے ایٹمی دھماکے کیے اور جس دن آپ چاگی کے اندر دھماکے کر رہے تھے انڈونیشیا کی گلیوں میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی اور فلسطین کے بچے خوشیاں منا رہے تھے کہ آج ہم ایٹمی طاقت بن گئے ہیں یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اس دنیا کے ڈیڑھ بلین مسلمان آپ سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں نولی فیکٹی کے دوستو اپنی زراد کو دیکھیں روس پاکستان سے دس گناہ بڑا ملک ہے لیکن پاکستان کا نہری نظام روس سے بھی تیس گناہ بڑا ہے ہمارے پاس زرخیز ترین زمین ہے دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا پانچوہ بڑا ملک آم کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک خجور کی پیداوار میں دنیا کا چوتھا بڑا ملک گندم کپاس اور چینی کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے دو سو چالیس ملکوں میں آپ کا شمال ٹاپ ٹین میں ہوتا ہے لیکن آپ کی اسی فیصد زمینیں اس پانی سے سہراب ہوتی ہیں جو نہروں سے آتا ہے اور نوے فیصد آپ کی فوڈ پروڈیکشن ان زمینوں سے ہو رہی ہے جو زمینیں نہروں سے سہراب ہوتی ہیں اور نہروں میں پانی دریاؤں سے اور دریاؤں میں پانی کشمیر سے اور کشمیر میں آپ کے پہلے تین دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی ہیں جو ہندوستان نے ڈائیورٹ کیے ہوئے ہیں سکسٹی کی دہائی میں زبردستی دھاندلی سے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اور اس کے بعد باقی کے تین دریاؤں سین، نیلم اور جہلم جن کے اوپر ڈائیورٹشن لگائی جا رہی ہے یورپ کی بارہ کمپنیاں اس پروڈیکٹ پر کام کر رہی ہیں اور دو سو بارہ بلین ڈالر کا یہ پروڈیکٹ ہے آپ کا یہ پانی موڑ کر اندرہ گاندی کنال جو اس دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے جو پتھان کورٹ سے لے کر آگے راجستان تک جاتی ہے اتنی بڑی کنال کے اندر یہ پانی ڈال کر وہ اپنے راجستان کو سہراب کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں آپ کی زمین کا پانی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری صورتحال کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا بن رہا ہے ہماری حکومت آپسی لڑائیوں میں لگی ہوئی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم کتنے بڑے خطرے کے آگے کھڑے ہیں دو سو ورڈ بینک کی ایک ریپورٹ کے مطابق یہ جو آپ کے کھیتوں کو پانی مل رہا ہے وہ ساٹھ فیصد ٹیوویل سے مل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کسان نہری پانی سے تیس فیصد زیادہ خرچ کر رہا ہے اور اس لیے انیس سو سنتالیس میں جو کسان دو اکڑ کاش کرتا تھا وہ خوشحال تھا لیکن آج پچاس اکڑ والا بھی پریشان ہے کیونکہ اس کے خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان میں تین سو سے بھی کم ٹیوویل تھے اور آج کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں دس لاکھ سے بھی زیادہ ٹیوویل ہیں اور یوں بہت بڑا انرجی کا نقصان جو ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ ٹیوویل کے ذریعے ہو رہا ہے خواتین حضرت ہندوستان نے آپ کا پانی ڈیورٹ کر لیا ہے پانی آپ کی طرف نہیں آ رہا کیونکہ دریاں مڑ چکے ہیں اور آپ اپنی زمین کے اندر سے پانی نکال کا زمین کے اوپر ڈال رہے ہیں کمال تو یہ ہے کہ ہماری ساری بجلی ہمارا سارا تیل دس لاکھ ٹیوویل چلانے میں لگا ہوا ہے آج کشمیر کو آزادی مل جائے اور ہمارا پانی ہماری زمین کی طرف آنا شروع کر دے تو دس لاکھ ٹیوویل بند ہو جائیں گے اور آپ کے ملک کے اندر جو انرجی کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کا انعام دیکھیں کہ اس نے ہمیں ریکوڈک جیسے علاقے سے بھی نوازا ریکوڈک زلہ چاگی کے ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے جو ریگستانی علاقہ ہے مقامی لہجے میں اس کو ریکوڈک کہتے ہیں اس کے معنی ہے ریت کا ٹیلہ یہاں سونے اور تانبے سے اٹھے پہاڑ ہیں جہاں بارہ اشاریہ تین ملین ٹن تانبہ اور بیس اشاریہ نو ملین اونس سونے کے بڑے زخائر موجود ہیں ایک اندازے کی مطابق ریکوڈک میں اٹھاون فیصد تانبہ اور اٹھائیس فیصد سونا ہے ریکوڈک میں سونے اور تانبے کے زخائر کی مالیت کا اندازہ پینسٹھ ارب ڈالر لگایا گیا ہے جو اس دنیا کا سب سے بڑا زخیرہ ہے اور جہاں مقامی افراد کے لیے پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں دوستو کیری لوگر بل کے اندر پاکستان کو دی جانے والی امداد کی آڑ میں آپ پر جو شرائط لگائی گئی تھی ان شرائط میں کہا گیا تھا کہ مرید کے تک امریکی فوجیوں کو اپروچ دی جائے گی کوئٹا تک ڈرون حملے کی اجازت ہوگی اور امریکن سولجرز کو پاکستان میں اترنے کی بھی پرمیشن ہوگی جو امریکن شراختی کارڈ پر پاکستان میں اتریں گے لیکن قانون ان پر پاکستان کا نہیں امریکہ کا لاغو ہوگا اور دوستو یہ زلط امیز ترین شرط تھی جو ڈیڑھ بلین پاکستانیوں کو ملنا تھی یہ قانون امریکہ نے دنیا میں صرف ایک ملک پر لگایا تھا اور وہ تھا جاپان جس پر دو ایٹم بم گرائے اور ان کے دو لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے تھے شہنشاہ جاپان کے حکم پر جاپانی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیا اور گھٹنوں کے پل ان کی فوج گر گئی اس وقت امریکی فوجیں وہاں جا کر اتری اور انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ ہمارے اوپر امریکہ کا قانون لاغو ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سال کے اندر گیارہ ہزار سے زیادہ جاپانی لڑکیوں نے امریکی فوجیوں کے بچے پیدا کیے یہ ظلت امیز شرائط پاکستان پر بھی آئید کی جا رہی تھی لیکن اللہ سلامت رکھے پاک فوج کو جنہوں نے اس معاہدے کی شدید مخالفت کی اور امداد لینے سے انکار کر دیا اللہ کا حسان دیکھیں کہ ریکوڈک کے اندر جو سونے کا زخیرہ ہے اگر اس میں سے ہر سال آپ چھ بلین ڈالر کا سونا بھی فروخت کریں تب بھی یہ چالیس سال تک ختم نہیں ہوگا ایک حالی اندازے کے مطابق پتا چلا ہے کہ یہ اتنا بڑا زخیرہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جتنے گھر تباہ ہوئے تھے سارے کے سارے نئے سرے سے تعمیر ہو سکتے تھے یہ اتنا بڑا دولت کا زخیرہ ہے کہ اگر آج ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو اس زمانے کے بڑے بڑے لشکر ہماری سرحدوں کو رونتے ہوئے ہمارے خزانوں کو لوٹ چکے ہوتے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آج نہ صرف آپ ایٹمی طاقت ہیں بلکہ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے ورنہ دنیا کے خونخار بھیڑی ہے جو پہلی جنگ عظیم سے دنیا کی معیشت کو برباد کر رہے ہیں زمینوں کو آکوبائی کر رہے ہیں لینڈ ریسورسز کو قبضے میں کر رہے ہیں قوموں کو غلام بنا رہے ہیں لیکن آپ کی طرف بڑھنے سے ڈرتے ہیں اور وجہ ہے آپ کا ایٹمی پاور ہونا اللہ کی شان دیکھیں کہ اس وقت زمین پر جو سب سے اہم خطہ ہے وہ ہے گوادر جس کے بارے میں یورپین رائٹر لکھتا ہے کہ اگر کبھی عالمی جنگ ہوئی تو وہ گوادر پورٹ کی وجہ سے ہوگی کیونکہ یہ خلیج فارس کے گیٹ پر دنیا کی سب سے اہم بندرگاہ ہے اور اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جائے آپ پر اللہ کا حسان دیکھیں کہ آپ خلیج فارس کے گیٹ کے اندر موجود ہیں جو دنیا کے اندر انرجی ریسورس کی ماں کہلاتا ہے اگر پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر سینٹرل ایشیا ہے یہ خلیج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انرجی ریسورس ہے ہم پاکستان کے ریسورس کو فیلحال ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ یہ تو ابھی نکلے ہیں لیکن اس سے پہلے کا نقشہ دیکھیں ایک طرف خلیج ہے اور دوسری طرف سینٹرل ایشیا یہ بلینز آف بیرل تیل کے زخائر ہیں صرف ایک ملک تاجکستان کے اندر دس ہزار ٹن سونے کے زخائر ہیں اوپر سے رشیہ ہے ایک طرف چائنہ ہے جہاں آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر ہے ایک طرف ایران ہے جس کا چار ہزار آٹھ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے ایک طرف ترکی ہے جس کا پانچ ہزار ایک سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور ان سب کا جو شورٹ ترین روٹ ہے وہ آپ کی گوادر بندرگاہ ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو انڈیا آپ کے پڑوس میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے لیکن اس کے پاس توانائی کے زخائر نہیں اگر وہ زخائر سینٹرل ایشیا سے لاتے ہیں تو لاہور سے گزار کر لے جائیں گے اور اگر ایران سے لاتے ہیں تو پھر بھی ملتان کے راستے ہی لے کر جا سکتے ہیں یہ انڈیا تک اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو توانائی کے زخائر کے درمیان ایک پل کا درجہ دیا ہوا ہے اور اگر آپ اپنے شمال کو دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ حیرت ہوگی کہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی فوجی شاؤنی ہے آٹھ لاکھ ہندوستانی فوجی کشمیر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں آپ کا پانی اگر روک لیا جائے تو کیا ہوگا آپ کی زراد ڈسٹرب ہوگی جو آپ کی جی ڈی پی کا 21% ہے آپ کی فورن ایکسینج ارننگ کا 70% ہے اور آپ کی پاپولیشن کا 70% حصہ وہ ہے جو زراد کے اندر الجا ہوا ہے اور 50% پاکستان کی پاپولیشن زراد سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں آٹھ کروڑ 70 لاکھ زمیدار تو ایسے ہیں جن کے گھر میں چولا تب جلتا ہے جب کھیتوں کھلیانوں کے اندر فصلے ہوتی ہیں لیکن دوستو حیرت ہے کون اٹھے اور کون آگے بڑھے ہم دو کلو خربوزے لیتے وقت تو آدھی ریڈی سونگتے ہیں لیکن حکمران چنتے ہوئے بلکل اندھے ہو جاتے ہیں آپ ہی بتائیں کیا ہماری ترقی صرف سڑکوں نالیوں اور گٹروں تک ہی محدود ہے نہیں ہمیں ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے اور ایک اچھی قوم بن کر اوبرنا ہے وہ قوم جس کا ماضی شاندار فتوحات سے بھرا پڑا ہے اس لیے خدا رات جاگ جائیں اس سے پہلے کہ دوسری قومیں آپ کو سلا دیں حکمران چنتے ہوئے ذرا ہوش سے کام لیں نہ کہ صرف سڑکوں نالیوں اور گٹروں کے نام پر ووٹ دے دیں یاد رکھیں یہ تمام چیزیں آپ کا بنیادی حق ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی قوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ